میری ایکس تھی اور شی سال کا میرا لاب تھا تو تب مجھے یہ کہہ کے ٹھوکر ماری گئی کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا ان کے پریوار کے کہتے تھے کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا آپ کو کون جانتا ہے آپ ہو کیا تو مجھے کہتے تھے آپ ناشیف گراہ بھی کرتے ہو کافی زیادہ مجھے کہا گیا تو وہ بات ادھر تھی وہ دل پہ تھی کرمانو تُو مل گئی قسمت نو دکھ کڑے اپا کی دینا کریے میں سجنہ دس گلے اور جو ایکس تھی وہ ہمارا بہت زیادہ پیار تھا ہم بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اب میں اس کو اپنی تقدیر کا کہہ سکتا ہوں تقدیر کا لکھا ہوا کہہ سکتا ہوں یا تجھے بردستی کہہ سکتا ہوں ان کے گھر والے نہیں مانے میں میریج کرنا چاہتا تھا یہ سب کو بتا دوں میریج کرنا چاہتا تھا پر وہ گریوی مار دیتی ہے پیار کو ہمیشہ آر آتا ہے جہاں تو سرکاری نوکری والا چاہیے جہاں تو پیسے والا چاہیے پیار کی قدر نہیں ہوتی میں یہ ریالٹی بتاتا ہوں کدے پپلان دے پتیاں دی پیپنی بڑھونی کدے کھڑ دروازیاں دی ٹول کی بجونی ہون نگمہ سرنگیاں دا نگمہ سرنگیاں دا شور ہو گیا دل پہلا جانے رہا ایک اٹھور ہو گیا سٹیج پہ جانے سے پہلے میں بہت جاہاں گھبرایا ہوا تھا تو جیسا میں وہاں پہ گیا اور استاجی سامنے پھر میں نے یہی سوچا دل میں یہ سوچ گیا کہ یہ میرے بھگوانے سامنے بیٹھے ہوئے اور میں نے ان کو پرسند کرنا ہے بس میں نے پوجا کرنی باقی سب آپ بھول گئے باقی میں بھول گیا کہ میں اوڈیشن دینے آئے یہ میں نے یاد انڈرکم ہے ان کو دیکھ رہا ہوں سامنے میں یہ سمجھا ہوں میرے بھگوٹی کی تصویر ہے کہ جس کو آپ دل سے مانتے ہیں مرشد مانتے ہیں وہ بھگوان ہی ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے میری چڑکے جن جانی یار نے کھولیا پیار دبوہا گل سن لے درجیا اے مینو کڑتا سیودے سوہا کلی جوٹا کھیڈ دائے رب ساڈے نال ہارڈا جوٹائی ہوئے دل وچ ہوئے اوڈے پیار میرے لئی بڑے لوگ نے بولا سپارچ کر کے چلو آپ کو استاد ماسٹر سلیم جی کے ساتھ ملاتے میں نے بولا نہیں میں اپنی محنت کے ساتھ جاؤں گا اور ان کے سامنے گاؤں گا اور وہ اٹھ کے مجھے جفتی جرور مارے جیب میری کھالی پیسہ ایک بھی نہیں تیرے ڈیڑھ وانگو ڈیڑھ میرے رچ بھی نہیں تینو سچ دسل کے پیسے نیم یارتو دار سکھ دا جٹا لانیوں والی ہے تیرے کر کے گٹار سکھ دا چلو آپ کروالی ہے اگل من میرے دل دی تیرے بینا جون دی ہے سونی گل نہیں بندی مجھے بولا کہ یہ گانے تو اگر تیار کر کے جائے گا وائسہ پنجاب میں تو تیرے کو اوڈیشن بھی نہیں پاس کرنے دیں گے تیرے کو وہاں سے باہر نکال دیں گے تو سر ٹھے سی پہنچ گئی میرے دل میں کہ میں اب نہیں جا سکتا وائسہ پنجاب دل سا میرا ٹوٹ گیا سر جیسے میں گانا شروع کیا ابھی گانا جیسے میں نے ختم کیا تو اسٹاج نے کورسی چھوڑی پیچھے اور بلائے ادھر آجا اور میں جفی پانی دنوں تو جیسے اسٹاج نے بولا تب سر آپ جوٹ سمجھیں گے میں نے یہی سمجھا کہ سونے کی شرفیوں کی برسات ہو رہی ہے میرے اوپر میں ایسے دوڑ کے گیا اسٹاج کو میں نے اتنا کس کے جفی مار دی میں چھوڑوں نا اسٹاج پہلی بار جسے شخص کے سامنے گیا اور بھگوط نے وہ سپنا میرا ساکار کیا جو کچھ سالوں پہلے میں نے ذکر کر رہا تھا کہ میرا کوئی سپنا ہے دل پر جاندہ جدو بچپندی دل پر جاندہ جدو بچپندی آجاندی آد کہانی ماں ماں اس کے بعد میں نے جمعوں میں شفٹ کر رہا سیونت کلاس میں میں سر گھر سے بھاگ گیا تھا تب میں مہتر سترہ سال کی میوزک کے لئے ہی گئے تھے ہاں جی میوزک کے لئے بھاگ گیا میں گھر سے وہاں پہ میوزک آرینج کرنا جا میوزک کے بارے میں تو کسی کو ابھی تک پتہ نہیں کیوں کہ وہ تو چھوڑو ابھی تک وہاں پہ ہندی کا ٹیچر نہیں پہنچا ابھی تک وہاں پہ اردو بڑھایا جاتا ہے موسیقی نمزکار آدھات سیشری کال دوستو میں ہوں انچی شرمہ اور آپ سبھی کا ریاستی اپ ڈیٹس میں سواگت ہے اس سمیں ہمارے ساتھ گائک شام ساجن راجپوت جی مجود ہے یہ سیمی فائنلسٹ رہے ہیں وائی صاحب پنجاب سیزن ٹویلک کے اور کافی فیم بھی اس سمیں انہیں مل رہا ہے شکاری چسانہ ڈسٹک ریاستی کے رہنے والے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے شکاری چسانہ سے وائی صاحب پنجاب کا سفر جو ہے وہ تیہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے اس کے علاوہ کچھ گانے بھی ان سے سننے کی کوشش کریں گے سواگت ہے آپ کا ریاستی اپ ڈیٹس تینکیو سو مچ ریاستی اپ ڈیٹس کا بہت بہت شکریہ سر بہت بہت مہربانی شکریہ جی کس طرح سے رہا آپ کا سفر چسانہ کے آپ رہنے والے ہیں اس کے بعد جمہو میں آپ رہتے تھے پھر آپ پنجاب پہنچے وائی صاحب پنجاب کے سیمی فائنل راؤنڈ تک آپ پہنچے تو کس طرح سے یہ سفر رہا کیا کافی سنگرش سے بڑا تھا یا سب کچھ آسانی سے ہوتا چلا گیا دیکھئے صاحب سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنگیت میں ہمیشہ سنگرش کر کے ہی منجیر ملتی ہے اور میرے ساتھ تو بہت جیز سنگرش بری لائف تھی اور میں یہ بتاؤں گے کم شب دوں میں یہ ایسا بتانا چاہوں گا کہ میں نے وائی صاحب پنجاب کا میرا بچپن سے سپنا تھا کہ میں وائی صاحب پنجاب میں جاؤں وہاں پہ پارٹسپیٹ کروں زیادہ نہیں تو اوڈیشن راؤنڈ تک جانے کا میرا سپنا تھا پر وہ منچ ایسا کہ جس کو میں نے سپنوں میں دیکھا ہے تب میرے پاس فون بھی نہیں ہوتا تو میں سنتا تھا لوگوں سے کہ وائی صاحب پنجاب ہے ممہ پاپا تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ پڑھو پڑھ کے کچھ نوکری بگرہ کرو پر میرا سنگیت کے ساتھ بہت زیادہ کلوز رشتہ تھا اور میں نے بچپن سے اس سنگیت کو شروع کر دیا تھا اور وائی صاحب پنجاب جانے کے لئے پہلے تو مجھے شکاری سے اٹھ کے جمہوں میں جانا پڑا جمہوں میں میں نے سات سال کام کرا ایز ای ڈیووشنل سنگر میں نے جاگرن سٹارٹ کیے اور جاگرن سٹارٹ اپ کیا سٹارٹ اپ بہت برے طریقے سے ہوا ہے اور پر تب میں یہ کہہ سکتا ہوں سٹرگل رہا ہے جب شروع کیا اپنے اتنی آسانی سے من چاپ کنے جی بلکل دیکھئے سٹرگل جب سٹرگل تھا میں دو سو روپے میں میں نے کام کرنا شروع کرا بکسیں اٹھانے اور تارے ڈالنی دربار لگانا اس کے بعد گانا اور ایک بجے سے لے کے چار وائی تک کتھا میں میں سو روپے میں دھولک بجاتا تھا مارے مارے دھولک بجتی ہے جب کتھا میں تھوڑی دھولک بجانی ہوتی ہے تو ویسے کر کے تب میرے لئے پیسہ کچھ بھی نہیں تھا تب میرے لئے پیسہ نہیں تھا تب مجھے یہ تھا کہ مجھے کچھ بننا ہے اور دن و دن وہاں پہ رہا میں انہیں ڈھائی سال کام کرا وہاں سے جو میرے گانا ہی یہ میں جو وراثت میں ملا ہے میرے ممہ پاپا میرے پرانے بزرگ سب ہی گاتے ہیں میرے گھر میں سنگیت ہے پر ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ سنگیت ہے کیا ہرمونیم کیا ہے لائیو انسٹرومنٹ کے ساتھ گانا کیسے گانا ہے ساؤنڈ میں بیک وڈ ایریہ تھا وہاں پہ آج ابھی روڑ وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں یہ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ میوزک ارینج کرنا جا میوزک کے بارے میں تو کسی کو ابھی تک پتہ نہیں کیوں کہ ابھی تک وہ تو چھوڑو ابھی تک وہاں پہ ہندی کا ٹیچر نہیں پہنچا ابھی تک وہاں پہ اردو پڑھایا جاتا ہے ہندی کا ٹیچر نہیں پہنچا تو میوزک کا ٹیچر کہاں سے جائے گا وہاں پہ تو وہاں سے ماما پاپا کو سن سن کے سن سن کے مجھے شوق بڑھا اور دھیرے دھیرے میں نے گانا شروع کر آ اس کے بعد میں نے جموں میں شفٹ کر آ سیونتھ کلاس میں میں سر گھر سے بھاگ گیا تھا میوزک کے لیے ہی گئے تھے ہاں جی میوزک کے لیے بھاگ گیا میں گھر سے جب نکل گیا پہلے میں سیونتھ کلاس سے چھوڑا میں نے سکول گھر والوں نے پرمیشن دی تھی اس بارے میں یا پھر اپنا فیصلہ تھا گھر والے پرمیشن نہیں دیتے تھے میری ماما میرے ساتھ ہوتی پاپا دیکھو یہ پاپا میرے ٹیچر تھے پاپا ہمیشہ یہی کہتے تھے ہمیشہ ماما پاپا آس کے زمانے کے ساتھ سے دیکھا جائے تو بولتے ہیں پڑھنا بہت جروری ہے پر تب مجھے سنگیت کا اتنا جیدہ جنون تھا کہ ایک نا ڈوگری چاکتے کیڑا ہا نا سنگیت تھا تو وہ اتنا جیدہ تھا میری اندر کے میں سنگیت کے پیچھے دوڑ دوڑ کے جاتا تھا دوڑ دوڑ کے جاتا تھا اور خود سے سر دیکھئے ابھی تک وائسہ پنجاب جانے کے لئے میں نے سن سن کے گایا ہے میں نے خود کی محنت سے ماما پاپا کے شیرواد سے اور سب بڑوں کے شیرواد سے میں وہاں تک پہنچا ہوں اور وہاں سے چب میں جمہوں میں آ گیا تب مجھے پتا بھی نہیں تھا جمہوں میں آ کے ایک بہت اچھے انسان مجھے ملے جن کا نام نیرج مہاجن جی ہے ان بندوں کا میرے سر پہ بہت بڑا شیرواد ہے بگ بردر آپ کہہ سکتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ شیرواد ہے انہوں نے منچ دیا میرے کو انہوں نے منچ دیا میرے کو اور اسی سے حوصلہ میرا بڑا اور میرا سنگیت مطلب ہے زندہ رہا میں بڑھتا رہا آگئے امید میری بڑھتی رہی جمہوں سے پنجاب کا فیصلہ کب لیا کیا صرف وہ وائسہ پنجاب کے لئے گئے تھے یا پھر میوزک سیکھنے کے لئے گئے تھے اور پھر اس میں پتا چلا گی وہاں پہ آڈیشن ہو گئے سر میں تو میوزک کو ڈھوٹا ڈھوٹا گیا ہوں کہ مجھے کوئی اچھا میوزک ٹیچر ملے جس سے میں سیکھ سکوں پہلے تو مجھے میں ہمیشہ دیکھتا تھا میں سر ایسا ہوں کہ میرے کان بہت سریلے میں خود بے سورا ہوں کان میرے سریلے میں یہ دیکھتا تھا کہ کوئی مجھے اچھا ٹیچر ملے جو مجھے پروپرلی سنگی جو مجھے چاہیے جو گرو کی تلاش میں تھا تو ابھی بھی تلاش میں ہوں لیکن تھوڑا پاس آ گیا ہوں شکاری سے آپ جمہو کے جمہو سے پنجاب گرو کے تلاش آپ دیکھیں کہ وہاں سے اٹھ کے پہلے ریاسی میں نہیں آیا میں نے ریاسی سے سیدھا جمہو چلا گیا اور جمہو میں سات سال کام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں جمہو میں جاگرن تو میں کرتا ہوں آپ کرنا شروع کر گیا کر گیا کرپا بھگوٹی کی ہو چکی ہے پھر میں یہاں سے جب پنجاب شیفٹ ہوا تو میرا وائسہ پنجاب جانے کا ارادہ نہیں تھا جب مجھے پتا چلا کہ پہلے میں اس خیال میں رہ گیا مجھے کسی نے سنایا تھا کہ تیس سال تک ایج لیمٹ ہوتی ہے وائسہ پنجاب کی تو ایسے ایک دن میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا تو وہاں پہ ہم گاہ رہے تھے تو وہ مجھے بولنے لگے کہ پاجی تو اسی پارٹسپیٹ کرو وائسہ پنجاب تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی میری کوئی تیاری نہیں ہے جانے کی کیونکہ میں نے دیووشنل ہی گایا باقی گانے میں ابھی لگا گانے تو میں ان کو بولا کہ دیکھئے مجھے ابھی میری تیاری نہیں ہے وائسہ پنجاب جانے کی تو ابھی میں دو سال بہت جاؤں گا تو ان نے پوچھ لیا اچپا جی تو ڈی ایج کی ہوئی یا عمر کی نہیں ہوئی یہ تھا تو میں نے بولا میں ٹونٹی فور میری ہونے والی ہے تو وہ بولنے لگے کہ آپ پاگل ہو آپ کا دماغ ٹھیک ہے ٹھکانے میں انہوں نے بولا کیوں کیا ہوگا بولتے کہ وائسہ پنجاب جو سیزن بارہ اب ہونے والا ہے وہاں پہ ایج لیمٹ اونلی ٹونٹی فور تک ہوتی ہے ٹونٹی فور یارز تک ہوتی ہے تو سر اب آپ جکین مانے کہ بھگوٹی جانتی میرے پاؤں کے نیچے سے جمین سے کھسک گئی کہ یہ کیا ہو گیا میں نے اس کو بولا ہے ٹونٹی فور ہی جو تھی ہے بولتے ہاں جی پھر سر میں گھر پہ آیا تو جوٹ سمجھے گیا میں نے تین دن تک نہ کھانا مجھے پچا نہیں کھایا نہیں گیا مجھ سے کیونکہ میں نے اس مانچ کی بہت بڑے سپنے دیکھے تیاری کر کے جائے اسی میں لگے تھے اسی میں لگا تھا میں سٹرگل میں میں نائے نائے گانے دن ور دن گانے تیار کر رہا تھا کہ میں وہاں کے لیے تیاری کر رہا تھا پر وہ اچانک سے ایسا نا ہارڈ سا ٹوٹ پڑا میرے سر میں پھر میں سوچو آپ گھاؤں کیا وہاں پہ جا کے پھر میں دو تین دن تک سوچتا ہی رہا وہاں پہ اس کے بعد گانوں کے لیے اسٹ آگئی 600 گانوں کے لیے اسٹ آگئی لیکن سر وہ بہت جیدہ تف تھا میرے لیے اس میں جو گانے تھے میرے جونر کا ایک وی نہیں تھا جونر کے حساب سے میرا جونر تھا تھوڑے سوفی ٹچ ٹائف کی گانے گانے تھا کہار کہ میں نے وہ 600 گانے یوٹیوب پہ ڈھونڈ کے مجھے ہفتہ لگ گیا وہ گانے ڈھونڈنے کے بعد میں نے تیار کر ساتھ اٹھ گانے تو میں نے جو بندے تھے ان کو سنائے میں نے کچھ دو چار بندے تھے میں نام نہیں لوں گا ان کو سنائے میں نے تو ان نے مجھے بولا کہ یہ گانے تو اگر تیار کر کے جائے گا ویسا پنجاب میں تو تیرے کو اوڈیشن بھی نہیں پاس کرنے دیں گے تیرے کو وہاں سے باہر نکال دیں تو سر ٹھے سی پہنچ گئی میرے دل میں کہ میں اب نہیں جا سکتا ویسا پنجاب دل سا میرا ٹوٹ گیا میں گیا ویسا پنجاب مجھے محالی میں بلایا گیا تھا نو تری کو اوڈیشن تھا نو کو گیا میں وہاں پہ اوڈیشن دینے کے لیے تو جب وہاں پہ پہ پہنچے پہلے ججز کا مجھے کنفرم نہیں تھا جب جج کا پتہ چلا کہ استاد ماسٹر سلیم جی آ رہے تو میرے پاؤں کے نیچے سے جمیر کسے کی میں تھر تھر کامپ نے لگ گیا کیونکہ ان کو میں دل سے استاد مانتا ہوں دل پہ ہیں وہ میرے بھلے ہی میں ان کے پاس ایک انٹریو میں جی استاد ماسٹر سلیم جی ان کے سامنے جاؤں اور میں چار شفت جب گنگناؤں تو وہ اٹھ کے مجھے جفی مارے مجبور ہو جائے وہ چیئر چھوڑ کے اٹھ میں جب میں اوڈیشن دینے جب وہ استاد جی آیا سے گاڑی لگی بھو کر سیدھی گیٹ پہ آئی گاڑی ایسے آئی تب تک آپ کو یہ نہیں پتا تھا یہ ججز کون ہو ججز کون نہیں لگی استاد جی جیسے بہت میں تون ہوں میں ڈر گیا میں نے بولا یہ پہلے ہی بھو رہے ہیں اندر جا کے جی تو ماریں گے اب مجھے پہلی بار جا رہا ہوں اس منچ کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا آپ جکین مانو گے سٹیج پہ جانے سے پہلے میں بہت جادہ گھبر آیا ہوا تھا بہت جادہ تو جیسا میں وہاں پہ گیا اور استاد جی سامنے پھر میں نے یہی سوچا دل میں یہ سوچ گیا کہ یہ میرے بھگوانے سامنے بیٹھے ہوئے اور میں نے ان کو پرسند کرنا ہے بس میں نے پوجا کرنا ہی باقی سب آپ بھول گئے باقی میں بھول گیا کہ میں اوڈیشن دینے آئے یہ میں نے یاد انڈکم ہے ان کو دیکھ رہا ہوں سامنے میں یہ سمجھوں میرے بھگوٹی کی تصویر ہے کہ جس کو آپ دل سے مانتے ہیں ان مرشد مانتے ہیں وہ بھگوان ہی ہوتا ہے وہ ہی سب کچھ ہوتا ہے گبراہت جو تھی وہ ختم ہو گئی گبراہت تھی اتنی پہلی بار جس بندے کو ہمیشہ سپنوں میں دیکھا ہے وہ اچانک سے سامنے آ جائے ہمارے تو دھر تو لگتا ہے میں اتنا زیادہ پریشان تھا پھر میں نے سوچا چلو آج بھگوان کو بھگوان کو ساکشی مان گئی سامنے بھگوان میرے بیٹھے مجھے گانا ہے بس میں نے گانا سٹارٹ کیا جب گانا میں نے سٹارٹ کیا تو استاج بہت سے سن رہے ہیں گوھر سے سن رہے تھے پہلے تو ان کو میری آدھا جی پسند آئی کہ میں سٹیج پہ گیا میں نے سٹیج کو پرنام کیا تو وہ چیز بہت یہ چلا بھی تھا یہ بہت ان کو اچھا لگا تھا کہ یہ بچے نے رسپیکٹ کی سٹیج کی کیونکہ وہ تو ہمارا فارس اس کا جکر بھی انہوں نے وہ ہماری زندگی سٹیج تو بس سر جیسے میں گانا شروع کیا بھی گانا جیسے میں نے ختم کیا تو اسٹاج نے کورسی چھوڑی پیچھے اور بھلا ادھر آ جا میں جفی پانی دینوں تو جیسے اسٹاج نے بولا تب سر آپ جوٹ سمجھیں گے میں نے یہی سمجھا کہ سونے کے شرفیوں کی برسات ہو رہی ہے میرے اوپر میں ایسے دوڑ کے گیا اسٹاج جی کو میں نے اتنا کس کے جفی مار دی میں چھوڑوں نا اسٹاج جی کو لیکن پہلی بار جسی شخص کے سامنے گیا اور بھگوط نے وہ سپنا میرا ساکار کیا جو کچھ سالوں پہلے میں نے ذکر کر رہا تھا کہ میرا کوئی سپنا ہے تو وہ سپنا میرا ساکار کیا لوگوں نے مجھے بڑے لوگوں نے بولا سپارچ کر کے چلو آپ کو اسٹاج ماسٹر سلیم جی کے ساتھ ملاتے میں نے بولا نہیں میں اپنی محنت کے ساتھ جاؤں گا اور ان کے سامنے گاؤں گا اور وہ اٹھ کے مجھے جفی جرور مار آستہ تھی میرے بھگوطی کے ریلیٹن تو کیا باب سے اس سامنے کیا فیلنگ کیا ایموشنل بھی ہو گیا سر میں ایموشنل بھی ہو گیا تھا اس ٹام میں آسو بھی آگے تھے اور خوشی اتنی جیدہ تھی کہ میں اتنا خوش اپنے سنگنگ میں اچھے سے اچھے جس سے کہیں بڑا سا پروگرام لگا تب بھی نہیں خوشی ملی ہوگی جب مجھے وہاں پہ وہ جو خوشی ملی اور پھر ستاجی نے اتنے اچھے اچھے وارڈس میرے لیے بولے تھے اور وہ اس ویڈیو نے اور ان وارڈس نے میری زندگی بنا دی اور اس کے بعد میری کافی زیادہ پیار ملا تو پھر آپ سیمی فائنل تک پہنچے تھے وہ تھوڑا سا بتائیں کتنے راؤنڈ ہوئے تھے سر کل ملا کے راؤنڈ ہوئے تھے گیارہ ایک سائلنٹ اوڈیشن جو آن لائن ہوا تھا اس کے بعد سیٹی اوڈیشن سے لے کے سیمی فائنل کے جو سفر ہے نا میں کہتا ہوں زندگی کی ایک مثال بن چکی ہے کیونکہ وائس سے پنجاب جب جانے کی میں سوچ رہا تھا نا کہ میں جاؤں پھر میں سوچ رہا تیاری نہیں میں نہیں جاتا ہوں پھر میرے دماغ میں ایک ایڈیا ہے کہ ساری عمر گھر پہ بیٹھ کے پشتانے سے اچھا ہے میں کچھ کر لوں اور یہ سامنے وہاں پہ گیا پھر اگر کچھ آگے نہیں بھی جاتے تو یہ پشتاوہ پشتاوہ رہے جانا تھا بہت زیادہ کہ میں نہیں گیا میرے پاس موقع تھا بھی لاسٹ میں پھر بھی نہیں گیا اور وہاں پہ جانے گے اور اگر میں وہاں سیمی فینل سے باہر آیا تو وہ بھی بھگوٹی کی اچھا تھی اور جیسا میں باہر آیا تو اس کا مجھے مل گیا ہے جو ملنا چاہیے جیسا گم نہیں تھا جو ملا اسی میں بہت خوش تھا اور جو وہاں سے ملا وہ بھی سرپرائز ہے ایک اور سرپرائز ہے دو آپ کو بھی ہم بات میں بتائیں گے آپ کی مادیم سے ہم بات میں بھی بتائیں گے چلیے تو کچھ سنا دیں آپ اس کے بعد اور باتیں گے ہاں جی میں سنا دیتا ہوں میں وہی سنا دیتا ہوں جو استاجی کو سنایا تھا میں نے ویہا سجنارل کٹھے آبئیے تے بھی چھوڑے انو اگ لائے منظور میان گم دلان وچ وستے ہو کی تے وچھڑے آ نہ مر جائے تے نو دور ہون نہیں دینہ میں بین تیرے پل نہیں رینہ میں تے نو دور ہون نہیں دینہ میں بین تیرے پل نہیں رینہ میں شما تے مچن پتنگے سارا جگ جہانے شما تے مچن پتنگے سارا جگ جہانے میں تے نو ایس جنم وچ پوڑا اگے دیا رب جانے وہاں پر آپ کو جج کے روپ میں ایک ریاسی کی بیٹے بھی مل گئے جی جی ہاں جی وہ بھی نہیں پتنگ نہیں نہیں مجھے پہلے پتہ نہیں تھا منت نور جی وہاں پہ جاتے تھے تو مجھے یہی پتہ نہیں تھا کہ منت نور جی ہمارے ڈسٹک ریاسی کے اور ہمارے وہاں کے مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا جب استاج نے ذکر کرا جب سٹوڈیو راؤنڈ کا پہلا راؤنڈ ہو رہا تھا نا ہمارا تب استاج نے ذکر کرا کہ یہ ڈسٹک ریاسی سے منت نور اور یہ ہی آپ کو کمنٹ دیں گے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ریاسی سے ہیں بلکل نہیں ریاسی کے کچھ ایسے سنگرز تھے جیسے منت نور جی تھے ان کا پتہ نہیں تھا مجھے کہ یہ ہمارے ریاسی جب انہوں نے نام بولا تو میں بہت خوش ہوا کہ ہماری ڈسٹک ریاسی سے کوئی ہے ہمارا پنجاب میں بھی اور وہ بھی منت نور جی بہت خوش ہوا تھے جب میں وہاں پہ گیا انہوں نے جو ہی سنا کہ میں ڈسٹک ریاسی سے ہوں میں وہاں پہ گیا میں نے اپنی ڈسٹک کی بھی بتائی اپنا گاؤں اپنے کچھے گھر بھی سارے ورلڈ کو دکھائے ہم نے ٹی وی پہ سب آیا تھا تو وہاں کا پورا دکھایا تھا تو مجھے گھر سے مجھے لگا کہ میں ڈسٹک ریاسی سے ہوں مجھے بتانا چاہیے کہ ہماری ڈسٹک ہے ہمیں اپنے ڈسٹک کو آگے بڑھانے کے لئے جتنا جوگدان لگتا ہے ہم دیں گے تو آرثک ستیتی ٹھیک تھی گھر کی کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ گھر سے نکل گئے تھے جمہو چلے گئے تھے اس سمیں آرثک ستیتی ٹھیک تھی گھر سے خرچہ ملتا تھا پاپا جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ میرے ماتا پیتا جو ہمیشہ مجھے ہر جنم پر وہی ماتا پیتا ملے وہ ہمیشہ اپنے بچوں پر سب لٹا دیتے ہیں اور اتنا جانا پیار کرتے ہیں پہلے پاپا سپورٹ نہیں کرتے ہیں جب میں بھائی سے پنجاب میں گیا سٹوڈیو رونڈ کے چوتھے رونڈ تک میں نے گھر پر نہیں بتایا تھا کہ میں سٹوڈیو رونڈ کے اتنا آگے پہنچ کے آپ کو پاپا میرے گھر پہ آیا تو بولتے آج پورا دن میرا دماغ خراب ہوا لوگ ایک بھی آکے جفی مارتا ہے دوسرا بھی آکے جفی مارتا ہے اس نے کیا کیا مجھے ویڈیو دکھا اس کی جب مممہ نے ویڈیو کھول کے دکھائی میرے مممہ نے بھی نہیں بتایا مممہ نے سرپرائز رکھا ہوتا پاپا کے لئے مممہ کو پتا تھا نہیں مممہ کو بھی چوتھے رونڈ کے بعد بتا چلا ایکشلی جو میرے اپنے ایک دو بندہ تھا جن کو پتا تھا انہوں نے مممہ کو بتا دیا چھپکے سے نا کہ آپ کا بیٹا وہاں تک پہنچ گیا تو مممہ کو پتا تھا مممہ کو بتایا تھا کہ آگے نہیں بتانا کسی کو اس لئے پاپا کو بھی نہیں بتایا جب پاپا کو ویڈیو لگا کے دی تو پاپا جب ویڈیو دیکھ رہے تو جب اس تاج نے میرے کو گلے سے لگایا تب پاپا رو گے پاپا رو گے روئے اس لئے کہ بولنے لگے کہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا اور یہ بات ریالٹی ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں سات سال جمعوں میں رہا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اکیلا تھا میں پہلے دیدی کے گھر پر رہا اس کے باہر میں رینٹ پر رہتا تھا اور رینٹ پر بہت زیادہ مشکل ہے تھی اس دن پاپا نے جب ویڈیو دیکھی تو پاپا رو پڑے کہنے لگے کہ چھوٹا سا تھا گھر سے جب نکلا تھا اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ لوگ اب اس کی وجہ سے آپ مجھے لوگ جان رہے ہیں کہ شام ساجن کا پاپا جا رہے ہیں شام ساجن کی ممہ جان رہے ہیں اتنا اگر بچہ اتنا اچھا کر رہا تو اس سے بڑی گرب کی بات کیا ہو سکتی ہے تب میرے پاپا بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ خوش ہے میرے پاپا خوش ہے مجھے مندر جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بگوان کو منانے کی ضرورت نہیں ہے مرے ممہ پاپا ہی میرے بگوان ہے تھوڑا ایموشنل ہو گیا اور کچھ سنا دیجئے جرور میں سنا ہوں گا میں اپنے ممہ کے لیے دو لینے سنا دیتا ہوں دنیا دیے ساری اچھا بچوں ممتا دی چھانے آری ہے تائیوں تا موچوں ماں نکلے جدو بنے مصیبت پاری ہے میں کی کی ہور مثال دیوا میں کی کی ہور مثال دیوا سچ دس دیئے گروہ نیمہ ماں ماں تو سچ مچ رانی ماں کہ میں اچھا سا سنگر بنوں پلے ویک سنگنگ بھی کروں لائف شوز بھی کروں نا جاگرانس بھی کروں لائف شو بھی ملکہ آر آنٹر بنوں میں نا ہمیشہ سنگر کے یہ سوچ ہوتی ہے میری بس یہ میں بس کوشش کر سکتا ہوں ہمیشہ محنت کروں گا ہمیں کوشش کروں گا آگے اس بھگواتی کی مرجی وہ کہاں تک لے جائے گی مجھے جو ایک ویڈیو ہم نے آپ کا ڈالا تھا دل پہلا جانے رہا ایک اٹھو اور ہو گیا دل پہلا جانے رہا ایک اٹھو اور ہو گیا دل پہلا جانے رہا ایک اٹھو اور ہو گیا دل پہلا جانے رہا ایک اٹھو اور ہو گیا سر یہ بات ہے نا یہ میری لائف میں ہمیشہ ہم نا پتوں کی سچ میں پیپنی منا کے بجاتے تھے ریالٹی میں اور ہم نے گیلن مل جانے وہ بجانے دروازی مل جانے وہ بجانے وہ میری لائف میں بہت زیادہ جوڑا ہوا وہ کچھ گانے سننا چاہیں گے دو دو لائنے سننا چاہیں گے جو آپ نے وہاں پر گانے گائے تھے جو پسند کیے گئے تھے دو تین وہ گانے اگر دو دو لائنے ان کی لگاتار ہوتے ہیں جے جے بلکم او نو سپڑے آ دے ہونے نے نت چوڑے ونگا دے او نو کونڈ چوڑیس دے ہونے نے نت کھالا سنگا دے او دے دل تے لڑ دا ہوں او دے دل تے لڑ دا ہوں میرے عشق دا ناگ دا موہا گل سن لے در جیوے میں نوں کڑتا سن دے سوہا کلی جوٹا ہو جائے ہاں جی کلی جوٹا ہو جائے کلی جوٹا کھےڑ دا ہوں رب ساڈے نال ہاڑا جوٹا ہی ہووے دل وچ ہووے او دے پیار میرے لئی مالا موٹا ہی ہووے کلی جوٹا کھےڑ دا ہوں رب ساڈے نال ہاڑا جوٹا ہی ہووے کلی ہوئی ساڈے سارے رنگ لٹ جانگے عشق دیمبروں پتنگ لٹ جانگے عشق دیمبروں پتنگ لٹ جانگے شیش میل مانگ دی نی رگ لے جے کچ دا کوئی ٹوٹا ہی ہووے کلی جوٹا کھےڑ دا ہے رب ساڈے نال ہاڑا جوٹا ہی ہووے دل وچ ہووے او دے پیار میرے لی مالا موٹا ہی ہووے گٹار مالا ہوں جائے آجی گٹار ہی سناؤں گا این رکے دا ہیرو سوڑ سوڑکے تینو کرنا پیار سکھ دا این رکے دا ہیرو سوڑ سوڑکے تینو کرنا پیار سکھ دا موٹا جٹ்ட لانی او بلی ہے تیرے کارکے گٹار سکھ دا موٹا جٹ்ட لانی او بلی ہے تیرے کارکے گٹار سکھ دا جیب میری کھالی پیسہ اکوی نئی تیرے ڈیڑ مانگو ڈیڑ میرا رچوی نئی جیب میری کھالی پیسہ اکوی نئی تیرے ڈیڑ مانگو ڈیڑ میرا رچوی نئی تینو سچ دسلے کے پیسے نیم یارتو دار سکھ دا جٹٹ لانی او بلی ہے تیرے کارکے گٹار سکھ دا موٹا جٹٹ لانی او بلی ہے تیرے کارکے گٹار سکھ دا مجھے آگیا اور اس دوران جتنے بھی گانے آپ نے وائس آب پنجاب کے منچ میں گئے سیزن ٹویلیب کے سب سے فیورٹ گانا آپ کا کونسا رہا اس دوران اور کیا آپ نے وہ سنا دیا ہے یا اگر نہیں سنایا تو وہ سنا دیا فیورٹ گانا جو میرا سب سے دل کے قریب گانا تھا تو وہ میں سناتا ہوں آپ کو وہ کافی زیادہ لوگوں نے پسند کر رہا ہے تو وہ اگر جن نے نہیں دیکھا میرے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں یا ریاسی اپ ڈیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ پی ٹی سی پنجابی میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے تو وہ ہی گانا سنا ہوں گو میں آپ کو اینہ سوڑیا دکم ڈیٹ پھولے بن کے سوار کر دینے پہلاں پیار کر دے پھر لٹ لے دے تے ڈڈا ڈا کمال کر دینے سوڑیے جے تیرے نال سوڑیے جے تیرے نال دگا میں کماوا نی رب کر میں مر جاوا نی علا دی سو میں مر جاوا دنیا تو در کے جے دنیا تو در کے جے تے نو چھڑ جاوا نی رب کر میں مر جاوا نی علا دی سو میں مر جاوا لب نینی تیرے جائی چیزیں جہان تے سوڑ تیری خواہت رکھ کے قرآن تے او لب نینی تیرے جائی چیزیں جہان تے سوڑ تیری خواہت رکھ کے قرآن تے اے فلہ جے ادل تیرا اے فلہ جے ادل تیرا قدی میں دکھاوا نی رب کر میں مر جاوا نی علا دی سو میں مر جاوا مجھا آ گیا اس گانے کے ساتھ کوئی خاص کنیکشن ہے کیا کوئی ریزن ہے فیورٹ ہونے سر آپ کو پتہ یہ گانا ہی اس صاحب کا تو پیروٹ کلیکشن ہے اب ایک پرسنل سوال ہے آپ کی لائک سے جڑا ہوا شام ساجن راجپوت اب کافی فیم ہونے ملا ہے کیا ان کی گل فرینڈ بھی ہے یا پھر گھر والے کوئی جب کہتے ہیں نا کہ جب تھوڑا سیٹل ہو جاتا ہے کوئی تو پھر اس کے شادی کی تیاری ہوتی ہے ڈونڈ لی ہے کیا تیاری ہے گھر والے سوچ رہے ہیں یا ابھی کچھ ایسا نہیں یا ابھی صرف کام کی طرف دیا سر دھیان تو میرا 99% نہیں پر 101% میرا سنگنگ کی اور آپ کو چلو اب بات لگی ہے تو میں بتا دیتا ہوں جیون میں سب کچھ جروہ دی سر کیا بتا چلو بات لگ گئی آپ کو بتا دیتے ہیں میں بتاؤں میری ایکس تھی اور 6 سال کا میرا لب تھا تو تب مجھے یہ کہہ کے ٹھوکر ماری گئی کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا ان کے پریوار کے کہتے تھے کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا آپ کو کون جانتا ہے آپ ہو کیا تو مجھے کہتے تھے آپ ناشیف گراوی کرتے ہو یہ وہ کافی زیادہ مجھے کہا گیا تو وہ بات ادھر تھی وہ دل پہ تھی اور جو ایکس تھی وہ ہمارا بہت زیادہ پیار تھا آپس میں ہم بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اب میں اس کو اپنی تقدیر کا کہہ سکتا ہوں تقدیر کا لکھا ہوا کہہ سکتا ہوں یا تو جبردستی کہہ سکتا ہوں ان کے گھر والے نہیں مانے میں میریج کرنا چاہتا تھا یہ سب کو بتا دوں میریج کرنا چاہتا تھا پر وہ گریوی مار دیتی ہے پیار کو ہمیشہ آر آتا ہے جہاں تو سرکاری نوکری والا چاہیے جہاں تو پیسے والا چاہیے پیار کی قدر نہیں ہوتی میں یہ ریالٹی بتاتا ہوں پر بھگوان جو بھی کرتا ہے اچھے کے لئے کرتا ہے اس کے بعد وہ جو ہوا وہ میرے اچھے کے لئے ہوا آپ جو میری لائف انٹری بجی ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں میں دھڑک سے کہتا ہوں میں کہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے وہ پیار ملا جو مجھے شیس سالوں میں بھی نہیں مل سکا شیس سالوں میں جو نہیں مل سکا وہ مجھے ابھی تیر سالوں سے ملا ہے مجھے لائف پارٹنر جو ملی ہے مجھے اور سر میں بتا دوں کہ آپ کھل کے اگر اس بات کو بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کی میں تو کہوں گا سچے پیار والی بات سر میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آنے والا جو میں نے ویڈنگ سونگ میں نے لکھا ہے وہ گانا بھی میں اس کے ساتھ ہی شوٹ کروں گا وہ شادی کے بعد کروں گا پہلے نہیں وہ گانا بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے لکھ کے اور وہ سب اس پر لکھ کے رکھا گایا ہے بہت اچھا ہے رومانٹک گانا ہے بہت اچھا گانا ہے لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے میری قدر نہیں کی تو چلو وہ ان کی مرضی تھی لیکن آپ جو مجھے ملیں وہ بہت قدر کرنے والے میں وائس اپ پنجاب میں جب گیا ہوں میں آپ کو بتا دوں وائس اپ پنجاب جانے کے پیچھے جو میرا ابھی جو میری لائک پارٹنر ہے اس کا بہت آہات ہے میں پہلے میں نے بات چھپائی تھی کہ مجھے فیملی والوں نے کہا کسی کو نہیں پتا تھا ایک اس کو پتا تھا اور اس نے میرے کو باش سا پنجا جانے میں فورس کیا نام نہیں بتائیں ہاں پیار سے میں گگی بولتا ہوں پیار سے میں گگی بولتا ہوں ان کو تو صحیح نام نہیں بتائیں گے ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے تو وہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اس کا پیار ملا میں چاہتا ہوں کہ ہر جنم میں وہی ملے مجھے ایکس کے لئے کوئی گانا گائی ہاں جی ایکس کے لئے تو ایکس نے تو چلو قدر نہیں کری چلو گاہ دیتے ہیں ان کے لئے کرمانو توں مل گئی کسمت نوں دکھ کڑے کرمانو توں مل گئی کسمت نوں دکھ کڑے اپا کی دینا کریے بے سجنا دس گلے اپا کی دینا کریے بے سجنا دس گلے اے گھوڑے پیاراں دے نکلے نے سیلے کرمانو توں مل گئی کسمت نوں دکھ کڑے اپا کی دینا کریے بے سجنا دس گلے جن کو آپ نے جیون سنگنی بنانا ہے ان کے لئے کوئی گانا ہوگا تیرے وینہ جوڑ دی سونی گلنی بن دی چلویا کروالی اے او گل مان میرے دل دی تیرے وینہ جوڑ دی سونی گلنی بن دی تیرے وینہ جوڑ دی تیرے وینہ جوڑ دی سونی گلنی بن دی شام جی کافی مجھا ہے آپ سے بات چیت کر کے اور آپ کو بووشی کے لئے شکریہ تیرے وینہ جوڑ دی تیرے وینہ جوڑ دی ان سے بات چیت کر رہے تھے ہم کیسے انہوں نے یہ سفر تیہ کیا اس کے بارے میں بتایا اور اس کے علاوہ کئی سارے گانے بھی سنائے اور اپنی نیجی زندگی کے بارے میں بھی کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہے تو چلیے فلال اس انٹرویو میں اتنا ہی میرے سیوگی کے ساتھ مجھے دیجئے انمتی دنیاواد مجھے دیجئے